بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز آئی ام ڈاکٹر اسد نکوی ہومیوپیتھک فوزیشن ڈیئر فرنڈز آج ہم بات کریں گے بلوٹنگ کے اوپر یعنی پیٹ کا پھول جانا اکثر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں تمہارا پیٹ پھول جاتا ہے یعنی پیٹ جیسے پیٹ میں ہوا بھار گئی ہو جیسے غبارے کی طرح پیٹ پھول جاتا ہے یہ اکثر کمپ بلینڈ آتی ہے ہمارے پاس لیکن جو میں نے اپنی کلینکل پیکٹس میں یہ جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایٹنگ حیبٹس ہیں وہ ٹھیک سے رہی ہیں مسال کے طور پر ہوں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں واگ نہیں کرتے ہیں چکنائی والی زیادہ گزائیں کھاتے ہیں غیر متوازن گزہ کا زیادہ استعمال سپیسی فوڈز زیادہ یوز کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں چائے کا زیادہ استعمال تو یہ جو چیز ہیں پھر سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو رات دینر کرتے ہیں دینر کرتے ہی ہم فوراں جو ہے وہ سو جاتے ہیں بیٹھ کے اوپر تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا رزن ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ایٹنگ جو حیبٹس ہیں اپنی ان کو ٹھیک کریں کھانا ٹیم سے کھائیں بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ بریک فاس بھی صبح نہ کریں اور کام پر نکل جائیں یہ بھی بہت بڑا رزن ہے اس کا صبح لازمی بریک فاس کریں کیونکہ آپ رات کو کھانا کھاتے ہیں دینر کرتے ہیں اور صبح پوری رات آپ کا پیٹ آپ خالی ہوتا ہے اور صبح آپ کو تھوڑی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور جبکہ آپ کا ستم خالی ہوگا تو اس میں ہیٹرو کلوروکریسٹ زیادہ بنے گا تو اس طرح کا جو بھی رزن پھر آ سکتا ہے آپ لوگوں کو تو یہ چیزیں ٹھیک کریں آپ کھانا ٹیم سے کھائیں کھانے کے بعد واقع کریں اس کا مواقع کو اپنا معمول بنا لیں آپ تو لائٹ ڈائیٹ استعمال کریں آپ میرچ مثالہ کم سے کم استعمال کریں تو یہ چیزیں جو نا اپنی حیبٹس ایٹنگ کو آپ ٹھیک کریں گے تو انشاء اللہ اس پرابلوں سے آپ بچ سکتے ہیں تو ایک دفعہ آچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم میڈکیشن کرتے ہیں پیشنٹ کو ابھی میں آپ سے یہ میڈکیشن شیئر کروں گا میں اچھی میڈکیشن کرتے ہیں گلوٹنگ کے لئے یعنی پیٹ کا پھول جانے کے لئے اس کے باوجود پیشنٹ پھر کمپلینڈ لے کر آتے ہیں لیکن میں نے جب ان کا میں الٹرسون کرواتا ہوں تو گال بلیڈر سٹون جو ہے وہ سامنے آتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پتے میں پتری ہے تو اس سے بھی آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھول سکتا ہے اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتا ہے گیسٹیکل سے رو گیا پیپٹیکل سے رو گیا آپ کی آنتوں میں انفلمیشن یعنی سوزش ہوگی کانسٹوپیشن ہوگی یہ بھی اس کی ریزن میں آتا ہے اس کا بھی ساتھ شاہر رکھنا پڑتا ہے لیکن ابھی میں آپ کو بلوٹنگ یعنی پیٹ پھول جانے کی جو کنڈیشن ہے جو یہ سنٹم ہے اس کے لئے میں میڈکیشن کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم بیٹی کے ٹوانٹ میں ڈال کر کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینے اور نقص برمی کا 30 پاور میں یعنی 30 پاور میں اس میں سے پانچ ٹرابز نائٹ سلیپ ٹیم بھی دن ون ٹی سپون وارٹر میں آپ اسے یوز کریں تو انشاءاللہ تالہ بلوٹنگ یعنی پیٹ کا پھول جانا اس طرح کی جو علاماتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو ڈائٹنگ پلان دیا ہے کہ وہ آپ اپنی ڈائٹ جو لائٹ رکھیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ڈیر تقلی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ